بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم مخاری شو آغاز کریں گے جی اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا ہے پولس لائن گیسٹ ہاؤس میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور مہمان کی حیثیت سے رکھنے کا حکم جو ہے وہ سپریم کورٹ کی طرف سے دیا گیا چیز جسس نے کہا ہے کہ آپ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشوں اب آگے چیزیں کس طریقے سے چلیں گی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ اس کے میرٹس کے حوالے سے بات کی جائے گی یا پھر کیا کل دوبارہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ جن لے رہے ہیں اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سیچویشن جو ہے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے وہاں پر چیف جسس کے لیے شاید تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ جی مریم نواز جو کہ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب سردن ان کی طرف سے بہت ہی شدید قسم کا ردیمز ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اوپر اس پر بھی ہم کریں گے بات اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن ایک کا بڑی اہام پریس کانفرنس کرنے والے کہا جارہا ہے کہ ہنگامی پریس کانفرنس جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں کریں گے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ جیسا کہ آپ کو علم ہے اسد عمر شاہ محمود قریشی اور فواد چودری گرفتار ہیں اڈیالا جیل ان کو منتقل جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اب ایک اب سے کچھ دیر پہلے ایک آڈیو لیک بھی جو ہے مبینہ طور پر سامنے آئی اور وہ یہ کہ عمران خان اور مسارج جمشید چیما کی کل کی آڈیو لیک جبکہ عمران خان صاحب حراست میں تھے تب ان کی مسارج جمشید چیما سے بات ہوئی مبینہ آڈیو لیک بڑے اہم انکشافات اس میں بھی سامنے آ رہے ہیں اسلام علیکم بخائی صاحب کیا حال چالا ہے اسلام علیکم بخائی صاحب کیا حال چالا ہے بخائی صاحب اب تک کی سب سے بڑی خبر تو یہی کہ خان صاحب جو ہیں ان کو رہائی کا پروانہ مل گیا ہے سفر کورٹ سے اور اس وقت وہ میرے خیال میں مہمان کی حیثیت سے جو ہیں وہ پولس لائن گیسٹ ہاؤس میں تشریف رکھتے ہیں بڑے اتمام کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ چیف جسی صاحب نے ان کو بھیجا ہے پورا خیال اور اتمام کرتے ہوئے کس قسم کی وہاں پر سہولیات موجود ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا گیا آپ نے کافی خوشی کا اظہار ان کو دیکھ کے چیف جسی صاحب کی جانب سے کیا گیا کیا کہیں گے آپ میرے پاس الفاظ آج کب دکھائی دیتے ہیں میں پتہ نہیں پوری بات کیا پاؤں گا کہ نہیں لیکن اس کے اوپر جو میرا گٹ ریکشن ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی نفی کرتے ہوئے خان صاحب کو جو ریلیف دیا ہے اور ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے جسے اسلامباد ہائی کورٹ نے قانونی قرار دیا تھا اس سے جو صورتحال میرے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ بلکل ٹھیک ہے خان صاحب کو رہائی مل گئی لیکن اس سے پہلے جن جن لوگوں کو نیب نے عدالتوں سے پکڑا تھا جن میں ہنیف عباسی ہیں نحال حاشمی ہیں شباز شریف صاحب ہیں مریم نواز اپنے باپ سے ملنے جیل گئی تھی وہاں سے اٹھا لیا فریالتال پورہ ہسپتال میں آئی سی او میں تھی عید کی رات کو وہاں سے ان کو اٹھا لیا ان سب سے چیف جسٹس صاحب کو معافی مانگنی چاہیے پوری سپریم کورٹ کو معافی مانگنی چاہیے کیونکہ ان کے ساتھ بھی یہی زیادتی ہوئی تھی اگر آج یہ برداشت نہیں ہے تو کل کیسے برداشت ہو گئی تھی اس کا جواب کوئی تو دے گا یہ اصول کی بات ہے یا نہیں ہے صحیح اگر یہ وہی بات ہے جو خان صاحب خود کرتے ہیں دو نہیں ایک نظام جی شرجیل میمن آگا سراج دوانی بہت سارے نامیں جو میں لے سکتا ہوں ان سب سے میرے خیال سے دست و دستہ معافی مانگنی چاہیے کہ جناب آپ کے ساتھ ماضی میں بڑی زیادتی ہوئی تھی ہمیں اس کے اوپر بہت افسوس ہے جب یہ شبیم کورٹ کر لے گی تو پھر ہم بھی سارے ان سے معافی مانگیں گے کہ جناب ہم نے بھی غلط رپورٹ کیا اس پر ہمیں بھی آواز اٹھانے چاہیے تھی اس کے اوپر جی دیکھیں ایک ازارش یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جس طریقے سے آج بہیو کیا ہے اس کی یا تو داد دی جا سکتی ہے یا پھر اس کے اوپر نیگٹیو کرٹسزم کیا جا سکتا ہے میں دونوں سے بچتے ہوئے انہیں آج خان صاحب سے مل کے بڑی مسررت ہوئی ہے ہم توقع کرتے ہیں کہ آج کے بعد جب بھی کوئی ملزم چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش ہوگا انہیں اس سے اظہار مسررت کرنا ہوگا کہ آپ داد سے شروع کر رہے ہیں کرٹسزم بے بعد میں آئیں گے دی میں آ رہا ہوں وہاں پیش اور اسے کہنا ہونا ہوگا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ کیسے ہیں کیسا فیل کر رہے ہیں یہ جو پلیزنٹریز کا آج اظہار فرمایا گیا ہے یہ تو پھر ہر ایک کے لئے ہونا چاہیے نا جو باقیوں کے ساتھ سلوک ہوتا رہا ہے جو پولٹیکل پریزنٹس تھے چاہے وہ نماز چیف تھے چاہے کوئی تھے نام لے لیں بے پناہ تھے آسفلی زرداری تھے خود یعنی بے نظیر بھٹر صاحبہ تھی ان کے ساتھ جو عدالتوں نے سلوک کیا پھر اس کا ازالہ کہاں سے ہوگا یہ بھی اپنی جگہ ایک بات ہے خان صاحب یہ تو ان کے جذبات تھے جن کا اظہار دوسری بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب نے خان صاحب سے یہ کہا کہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے دو دن اب پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جج کے کان پر کوئی جون نہیں رہی گی دو دن اس ملک کی جو قومی املاک ہیں جو اس کی سالیڈیریٹی اور اس کی تیریٹوریل انٹیگریٹی کے آئیکنز ہیں وہ ان کی جو تباہی لگائی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس کے اوپر کسی جج نے ایک لفظ کہنا مناسب نہیں سمجھا بس ایک ہلکا سا حوالہ دیا سنا ہے کہ کل کچھ لوگ نراز ہو کے باہر نکل آئے تھے صد کے چلے جائیں ان ججوں کی نیشنلزم کے اور حقائق پسندی کے دوسری بات مزارش یہ ہے کہ یہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو چاہے لاہور ہائی کورٹ ہو یہ خان صاحب کے لئے پکنک سپوٹس ہیں جب ان کے پاس ٹائم ہو جب ان کا دل چاہے تو وہاں جائیں مرجی کا پہلے سے لکھا وہ فیصلہ جیب میں ڈالیں اور گھر آ جائیں یہ میں کوئی خوشی سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ اس لیے کہ ہمارے انصاف کا مزاق اڑ رہا ہے اور انصاف کا مزاق کوئی فوجی ڈکٹیٹر نہیں اڑا رہا کوئی سیاسی لیڈر نہیں اڑا رہا انصاف کا مزاق خود ججوں کے ذریعے اڑ رہا ہے یہ میں ذمہ داری سے کہنے کا حق رکھتا ہوں کیونکہ میں بات کر رہا ہوں فیصلوں پر جو ہمارے سامنے آئے ہیں آج تک ٹھیک ہے جناب اس کے بعد یہ کہ آج ریاکشن جس کا آپ نے تذکرہ کیا میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ کل پچیس مئی کو جب خان صاحب جتے لے کے چل دوڑے تھے اسلامباد جو دار الخلاف ہے اس کے اوپر تو سپریم کورٹ نے ان سے کہا نہیں تھا کہ آپ نے ایف نائن پارک تک رہنا ہے وہ نہ صرف نہیں رہے بلکہ آگے ڈی چوک تک جا کے انہوں نے وہ تھما چوکڑی مچائی اور آگے لگائی درختوں کو اور ایوری تنگ یاد ہے آپ کو پتہ ہے آپ کو جج صاحب نے کیا فرمایا تھا انہوں کا ایسے لگتا ہے خان صاحب کو ہمارا پیغام صحیح نہیں منا یار خدا کے واسطے جسٹس صاحب کو اپنی انا کا کوئی اپنی عزت و احترام کا کوئی اپنے رتب فرما لیجئے اتنی بھی کیا محبت پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہے پھر اس کے بعد یہی کچھ ہوا جب 26 نومبر کو وہ لوگ وہاں ہیں انہوں نے کیا کیا راستے میں کیا ہوتا گیا کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رہیں گی لہٰذا تیہ یہ ہوا کہ جو کچھ بھی ان کے لوگوں نے پچیس مئی کو کیا 26 نومبر کو کیا اس کے بعد ملک میں جو احتجاج کی کال دی گئی اس کے دوران کیا اور جو نو مائی کو جس کو سیاہ باب قرار دیا ہے پاکستان کی مسلحہ افواج کے ترجمان نے اور جو کل ہوا جس میں ٹینکروں کو آگ لگائی گئی پتہ نہیں کیا کیا ہوا وہ سب جسٹیفائیڈ ہے وہ سب ٹھیک ہوا کیونکہ اس کا کوئی نوٹس کسی نے نہیں دیا کسی کو سوہ موٹو کی زورت پیش نہیں آئی وہ جہج صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا کلم جو ہے وہ انصاف کے لیے ہے لیکن یہ لکھتا صرف تب ہے جب خان صاحب ان کے سامنے ہوں ویسے ملک کی تباہی لگا دو ویسے بیڑا غرق کر دو راستے بند کر دو سڑکیں بند کر دو موٹر ویز بند کر دو ٹرینیں روک لو کلم مصورت چلے گا جس لئے خان صاحب کو کوئی تھوڑا سا زوف پہنچے گا یہ تاثر قائم ہو رہا ہے جہازہ اس تاثر کے اوپر مریم نواز نے کیا کہا پہلے تو مریم نواز سے پہلے جو اس کا ذکر خود چیف درستی صاحب نے کہا ہے کہ جی ہمیں دھمکی دی گئی ہے کہ آپ کے گھروں کو آگ لگا دی جائے گی بالکل غلط چیف درستی صاحب ایسا نہیں ہے انٹرپیٹیشن تو ٹھیک کریں انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو جو ملک کی املاک کو آگ لگاتے ہیں جو سمبلز ہیں پاکستان کے یعنی قومیت کے ان کو بہت بہت کرتے ہیں اور ان کو آپ چھوڑ دیں گے تو وہ اتنے انکراج ہوں گے کہ جب کبھی آپ ان کے خلاف فیصلہ فرما دیں گے تو وہ آپ کے گھروں میں گھس کے آگ لگائیں گے آپ مجھے بتائیں اس میں کیا خرابی ہے یہ کوئی دھمکی نہیں ہے یہ صرف ایک پیش بندی ہے کہ جب کرمنلز کو یہ چھوٹ مل جائے کہ وہ جو مرضی کریں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر وہ کسی کو بھی پوچھنے نہیں دیں گے وہ چاہے فوج کا سربراہ ہو وہ چاہے پرائم جو آج ہمارے سامنے ہے ابھی آپ نے ایک لیگ کی بات کر دی ایک تو آپ نے اتنی بڑی بات کو اتنے آرام سے اتنی خوبصورتی سے کہتی ہیں کہ میں مجھے ڈھونڈا پڑتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے ابھی ایک آڈیو لیگ کی بات کی نا آپ نے کس کس کے درمیان ہے وہ مسرح جمشید چیما صاحبہ اور عمران خان صاحب کے اور کیا کہہ رہے ہیں وہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کل کی ہے وہ مبینہ آڈیو لیگ کل کی ہے یعنی جب وہ حراست میں تھے اس کے باوجود ٹیلی فون کی ایکسیس تھی ان کو ٹھیک ہے تو وہ بات کر رہے تھے اپنے لوگوں سے ٹھیک ہے کیا کہہ رہے تھے اپنے لوگوں سے ہاں جی وہ میسیج پہنچ گیا کہ نہیں وہاں آزم سواتی سے کہے سپریم کورٹ میں موف کرے چیف چسٹس کیا کہہ رہے ٹھیک ہے تو ہو گیا نا میں کہہ نا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ساری بیک گرونڈ میں چونکہ اس دور میں ہم رہ رہے ہیں جہاں کچھ بھی چھپتا نہیں ہے سوشل میڈیا جس کا رواج پاکستان میں ڈال لے کا سیرہ خان صاحب کے سر ہے وہ ان حدوں کو چھو رہا ہے جہاں اس کو منیج کرنا ممکن نہیں ہے مقای صاحب اب آپ اس کو ٹیچ کر کے نکل گئے ہیں اس میں اور بھی بڑی امپورٹن بات ہیں اس میں جس طرح مصرح جمشید چیما صاحبہ نے کہا اور اگزیکلی ویسا ہی ہوا ہے آج انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی ٹرک کی بات کریں تب بھی اسی طرح کا فیصلہ آجاتا ہے صاحب نے یاد نہیں ہے آپ کو میں اب یہاں مجد شرب آتی ہے دیکھئے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ سرکیسزم ہے ہم دل سے کبھی بھی اپنے ججوں کی توہین کا مرتقب ہونا نہیں چاہتے ہم ان کا اترام کرنا چاہتے ہیں اور واجب ہے ہر پاکستانی پر کہ ان کا اترام کریں لیکن ان کے فیصلوں پر تنقید کا حق ہے ہمیں لیکن مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے لگ رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ ایک عدم اعتماد کی فضاء جو ہے ایک عدم اعتماد کی فضاء نہیں میرے خیال سے انہوں نے بھی ریڈ لائن کروس کی ہے کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھی یہ عوضہ شعضہ چھوڑے اور طریقہ انصاب میں شامل ہو جائے اپنی ساس کی طرح سے یہ جملے زیب نہیں دیتے اور خاص طور سے جب آپ نیشنل لیول کی لیڈرشپ ہونے کے دعویٰ کرتے ہیں تو ان لوز پر نہیں جانا چاہیے لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنا مزاک نہ اڑوائیں تو چیف جس صاحب سے ہماری پھر التجا ہے کہ جس طرح آپ خان صاحب کو سننا چاہتے تھے اس طرح آپ ہر سیاسی قیدی کو جو تمہارے آپ کے سامنے آئے اس کو اسی طرح سے سنیے گا ان کے آرام کا خیال بھی اسی طرح سے رکھیے گا جس طرح آپ نے خان صاحب کا رکھا ہے کہ ان کے ساتھ دس لوگ ہونے چاہیے وہ ساتھ ٹھائرنے چاہیے تاکہ وہ گپ شپ کریں ابھی خاجہ صرف یہ بول کے گئے ہیں کہ ہمیں کچھ اٹائی ملکی تھی تاکہ وہ گپ شپ کر سکے تنہائی کا شکار نہ ہوں یہ سلوک ہمارے ہاں اگر ان لوگوں کے خلاف کے ساتھ ہونے لگا جن پر سیریس نویت کے چارجز ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں ہمارا معاشرہ جو ہے یورپ امریکہ سارے معاشروں سے اور زیادہ سفیسٹیکیٹڈ ہو جائے گا لیکن یہ سلوک سب کے ساتھ روا رکھی ہے سیلیکٹیو لی نہیں سیری ویری انفورشنیٹ what has happened اس کے لیکس والا کیا معاملہ ہے ایک تو یہ دیکھیں نا یہ اب ایک اور لیک آگئی پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو تین دن سے لیکس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری مختلف جو رہنما ہیں جس طریقے سے پلان ہوا جس طریقے سے لیڈ کیا گیا جس طریقے سے آگئے لگوائی گئیں لگیں یہ تمام چیزیں میرے خال میں کوئی اور کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے صرف لیکس آتی ہیں اور مسئلہ حال ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں آپ نے پھر ایک دکھتی رکھ چھیڑ دی میری نہیں یہ تو دکھتی رکھ سپنی ہے پچھلے دو دن میں چار پانچ لیکس آئی ہیں اور یہ چھٹی ہے چھے لیکس کو اٹھا کے اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو سارا پتہ لگ جائے گا کہ کس نے یہ پلاننگ کی اب میں دو حوالے آپ کو دیتا ہوں یہ کس نے کہا تھا فواد چودی نام ہے اس کا کہ اگر عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ایک ایسی تحریک اٹھے گی جس کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا تو ابھی تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو اندر تھا میں کیسے ذمہ دار ہو گیا اس کا میں بتاتا ہوں کیسے ہو گیا ابھی موقع دو دینا ابھی میں صرف فواد چودی کا نام لی ہے فواد چودی صاحب پتہ ہے کس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ہم سیول وار شروع کر دیں گے سیول وار میں کیا ہوتا ہے کوئی لیڈر نہیں ہوتا پبلک جو ہے is at its own کہ جو چاہے آگ لگا دیں گھراو کر لیں تباہ کر دیں قتل کر دیں یہ اس طرف دھمکی دی تھی ایک ذمہ دار آفیس بیرر آف دی پی ٹی آئی کال فواد چودی is that right is that right بلکل لیکن ہم نے پھر وہ مناظر دیکھے بھی ہیں بخائی صاحب that's what i'm saying کہ یہ نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو گیا ہے this is all planned اب آجی خان صاحب خان صاحب نے جانے سے پہلے اپنا جو پیغام ریکارڈ کر رہایا ہے ویڈیو کے اوپر انہوں نے سنا ہے بلکل میں نے سنا ہے انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں جا رہا ہوں کوئی پتہ نہیں میں پکڑا جاؤں آپ نے نکلنا ہے وہ نکلنے کے پرووکیٹیو میسیجز جو ہیں خدا نہ کرے کہ پھر دوبارہ ہو میں تو گرفتاد تھا ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار میں کیسے ہو گیا یہ خان صاحب نے کہا عدالت میں اچھا تو جو میاں محمد احمد صاحب جو تھے جو قصوری صاحب جو ہیں جن کے والد کا قتل ہوا تھا بھٹو صاحب تو یہاں شہر میں نہیں تھے بھٹو صاحب تو کراچی میں تھے تو وہ کیسے قتل کرنے کے ذمہ دار ہو گئے تھے قائے پہ فانسی لگی تھی ان کو انہوں نے مارا تھا موکے پہ موجود تھے موکے سے پکڑے گئے تھے جی نہیں ابیٹمنٹ میں جو دنیا میں کبھی کسی کو فانسی نہیں ہوتی اس میں ان کو فانسی ہوئی جس کو بعد میں جوڈیشل مرڈر کہا گیا یہ ہے ہمارے فیصلوں کی نویت مت کریں اس کے اوپر مجھے پرووک بے پناہ مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں جسٹس وز کلڈ جسٹس وز بیرڈ ٹھیک ہے یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں براپس آئیں گے تو بات ہمیں کرنی ہے کل کے حوالے سے کل کی جو خان صاحب کی پیشی ہے آج وہ مہمان ہیں کل وہ پھر جو جیسا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ وہاں گپ شپ لگائیں سو جائیں کل ہائی کورٹ میں پیش ہو تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل خان صاحب پیش ہونے والے ہیں وہاں پر کس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے کس طرح کی یہ سیچویشن ہے کس طرح سے اس سے نکلا جائے گا نمٹا جائے گا کل کیا مناظر ہم دیکھ سکتے ہیں آئیے ہم جانیں گے وہ خان صاحب سے چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے ہیں مرکم بیک جی اور کل خان صاحب پیش ہونے جارے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج وہ مہمان کے طور پر رہیں گے اور کل ہائی کورٹ میں صبح جو ہے یہ پیش ہی ہوگی بخواہد صاحب کل کیا ہونے جارہا ہے کیونکہ مختلف طرح کی پیش کوئی ہیں سوالے سے کی جارہی ہیں کہا جارہے ہیں کہ شاید اب سیچویشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بڑی ایک complicated سی ہیں difficult ہو گئی ہے کیا ہوگا کیا کل پھر سے خان صاحب جو ہے ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ آج تو امان میں لے لیا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ان کو اپنی اور میمان کے طور پر رکھا ہوا ہے کل آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور حل چل کوئی اور مزید اس کے اندر پراغرس ہم دیکھ سکتے ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا ہے ایسا بالکل بھی کیونکہ اگر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہسٹری دیکھیں اٹھا کر جتنی دفعہ بھی خانصہ پیش ہوئے ہیں تو ان کو اپنی مرضی کا اپنے حکم فیصلہ جو ہے ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے دیا ہے لیکن کل جو میرا اندازہ ہے جو میرا تجربہ مجھے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک اور ریلیف لے کے لاہور ہائی کورٹ سے نکلیں گے اور اگر ایسا ہی ہوا تو اٹھا کرتا ہے کہ خان صاحب آپ جائیں جو مرضی کرتا ہوں کوئی پچھانا رہا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یار وہ کہتے ہیں خان صاحب گرفتار تو ہوئے ٹھیک بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں بڑی زیادتی ہوئی ان کے ساتھ لیکن ٹانگ ٹھیک ہو گئی چھے مہینے سے ٹھیک ہی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی وہ آج ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ چل کے پونہ کلومیٹر جو ہیں عدالت کے ہاتھیں اور اس میں سے گزر کے آئے ہیں یہ اللہ کا بڑا شکر ہے میرے خیال سے اب آئندہ عدالتوں میں پیشی کے لیے یا کوئی بھی کام کرنے کے لیے ان کو کسی جواز گھڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ انشاء اللہ تعالی میڈیکل رپورٹ بھی آگئی اب ذرا دو چیزوں کی طرف اور آ جائے میرے خیال سے ایک تو پی ٹی آئی کے ورکر کا ایک ہم نے ویڈیو پیغام دیکھا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ہماری قیادت ہماری قیادت جو ہے وہ ہمیں ورغلا کے ساتھ لے جاتی ہے پھر ہمیں استعمال کرتی ہے اور مر کے پرلٹ کے دیکھتی نہیں ہے ہماری طرف اب اس پیغام کو اگر آپ سنجیدگی سے لیں تو کل جتنے بھی لوگ استعمال ہوئے ہیں اس سارے کام کے لیے اور جو میسیو گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ دیکھ لی جائے گا کہ انہوں ورکر کا کوئی والی وارث نہیں بنے گا کیونکہ قیادت بزدلوں کی طرح سے پوشیدہ ہے روپوش ہے کدھر ہیں لوگ ان میں بہت سائی تو پکڑے بھی گئے ہیں پکڑے گئے جو نہیں پکڑے گئے وہ کھا ہیں جو کل لے گئے تھے یاسمین راشد تو بھی نہیں پکڑی گئی کدھر ہیں وہ انہیں نکلنا چاہیے نا آج ان کی زمانتیں کرائیں ان لوگوں کو جیلوں سے باہر لے کے آئیں ان کے ریمانڈ دیے جا رہے ہیں ان کو جیلوں میں بیجا جا رہے ہیں ان کی شراک پریڈیں ہو رہی ہیں وہ بچارے ورکر جو ہیں ہمیشہ کی طرح سے میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں کہتا جو بھی پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو استعمال کرتی ہے اور پھر پلٹیکل ان کے طرف نہیں دیکھتی وہ آئی جی پولس نے دو تین چار باتیں آجیسی کہیں ہیں جو میرے خیال سے کرنا بہت ضروری ہیں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ حال یہ ہے کہ جو ہی ان کے بچے گرفتار ہو جاتے ہیں پھر پیرنٹس جو ہیں وہ شفارشیں کرا تے اور مافیاں مانگتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم سے غلطی ہوگی ہمارا جو سافٹویر ہے وہ ٹھیک ہو گیا تو آپ ہمارا بچہ چھوڑ دیں دوسری بات یہ ہے کہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں ان پولیس والوں کو جنہوں نے کل تمام تر پریشر کے باوجود تمام تر زیادتیوں کے باوجود مار کھائی ہے مارا نہیں ہے کسی کو بھی جو ڈی آئی جی کے ساتھ ہوا آپریشنز کے ساتھ وہ آپ کا سامنے ہیں آنکھ لے کے پڑے ہوئے ہیں ہسپتال میں ایک ایس پی کے ساتھ یہی ہوا ناصر عزبی صاحب غلوم کا نام ہے اور جو ایک صاحب ہے میں تو ان کا نام لکھ کے لائے تھا میں اس کا ذکر کرنا بہت میرے لئے ضروری ہے یہ صاحب ہیں جناب ملک منصور الحسن صاحب ہیں ڈی ایس ٹی تھے یہ ریس کورس کے ان کو جناب وہ دفاع کر رہے تھے جناب ہاؤس کا کہ خدا کے لئے اس پر رحم کریں یہ جناب کا گھر ہے ان کو پکڑ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ سہڑا ہے کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں زخم نہیں ہے تصویریں میرے پاس ہیں میں کچھ چکے نہیں دیکھ سکا اس لئے میں سکرین پر نہیں چلا رہا ہوں مر صدقے جاہیے یہ بھی پتہ نہیں کس مہاں نے پیدا کیا ہے ڈریسنگ ورسنگ کرائی کہتا ہے کہ میں جانا ہے ڈیوٹی تھے واپس کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ملک کے ساتھ یہ کھلوار ہو مجھے اب ڈیوٹی میں واپس اور وہ ڈیوٹی میں چلا گیا واپس تمام تر زخم و شخموں کے باوجود ایک تو سلیوٹ ٹو دیم اور دوسری نہیں بہت آپ نے زبردست قسم کی بات مرال کی بات کریں ریاستی اداروں کے مرال کی بات کریں تو کیا لگتا ہے آپ دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ ریاستی اداروں کا تمام تر یعنی زیادتیوں کے باوجود مرال بہت ہائی ہے آپ دیکھئے آئی جی پولیس وہ پہلے تو کچھے میں ڈاکھوں سے بھگت رہتے ہیں اب انہیں یہ عذاب پڑ گیا ہے وہاں سے پندرہ سو بندے واپس بلانے پڑے ہیں آپ سی سی پیو کو دیکھ لیجئے لاہور کا آمن قائم رکھنا چھوٹا کام نہیں ہے بلال کمینہ صاحب کو بھی ہم کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور چیف مسٹر صاحب جو تمام تر پریشر کے باوجود تمام تر اس کے باوجود ایک ایک اہلکار کے پاس وہ ہسپٹل میں گئے ہیں اور ان کا حال پوچھا ہے میرے خیال سے یہ تو کم از کم کم از کم توقع رکھنی چاہیے لوگوں کو کہ جو ڈیوٹی کے دوران اس قسم کے ظلم کا شکار بنے ان کے ساتھ ازارے ہمدردی کرنے کے لیے ان کو تو جانا چاہیے اس لیے کہ وہ ان کے بوسز ہیں میرے خیال سے ہمیں بھی ان کا تذکرہ کر کے تھوڑا سا کمپلیمنٹ ان کو پے کر دینا چاہیے کوئی خرابی اس میں نہیں ہے اب آپ کہہ رہی تھی کہ جو لوگ ہیں جو ادارے ہیں متعلقہ اور جو متعلقہ اوفیشلز ہیں ان کے مورائل کا کیا ہے دیکھئے یہ آج نہیں ہے پولیٹیکل ایجیٹیشن پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے پہلے بھی ہوا ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو حکومت میں ہوتے ہیں اگر ان کے لیے مار کھائیں تو اپوزیشن نہیں چھوڑتی اگر اپوزیشن کے لیے مار کھائیں جنہوں نے اگلے دن حکومت میں آ جانا ہوتا ہے تو وہ نہیں چھوڑتے کیا عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا تھا فلاں بندے توجہ میں جب اقتدار میں ہوں گا تو پھانسی لگاؤں گا یاد ہے نیکوکار کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ تذکرہ نہ ہی چھیڑے ہم تو بہتر ہیں یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہے کہ دونوں اطراف سے پریشر جو ہے اہلکاروں پہ ہوتا ہے اور اس کے باوجود وہ اڈیوٹی دینے کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں سعی اچھا کل ایک دارے کی طرف سے بیان آیا اور آج تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا علامیہ جو ہے وہ جاری کیا وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کا علامیہ جو تھا کل وہ زمینی صورتحال کے ادراک پر مبنی نہیں تھا پاک فوج کا بیانیہ نفرت و انتقام پر مبنی بیانیہ کا مجموعہ ہے دیکھئے پہلی دفعہ آئی ایس پی آر نے بہت یعنی صبر کا مظاہرہ کرنے کے بعد بلاخر جب انہوں نے دیکھا کہ کور کمانڈر کا گھر محفوظ نہیں ہے جی ایچ کیو محفوظ نہیں ہے وہ جو آئیکونک جہازوں کے ڈھانچہ کھڑے کی ہوئے تھے لوگوں نے جو ہندوستان سے ہم نے جنگ جیتی تھی نائنٹین سکسی فائیب میں ان کو آگے لگا دیئے انہوں نے جو فوجی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر حملے کیے انہوں نے جوانوں کو دھکے دیئے انہوں نے تو انہوں نے کہا بس بھائی بس بس ٹھیک ہے بات ہو گئی اب لیکن پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں میں ارض کر رہا ہوں پہلے میں یہ بتا دوں انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے ہم نے جتنا صبر کرنا تھا وہ لیا ہم نے کر ہم نے دارا سوچ سمجھ کے آنا کیونکہ ہم شدید ترین جواب دیں گے اس پر تکلیف ہے پی ٹی آئی کو ٹھیک ہے دیکھیں فورسز کا ایک اترام ہوتا ہے ایک اترام کیا جانا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جو جانے دیتے ہیں ہمارے دفاع کے خاطر جو ہم چینسز ہوتے ہیں بارڈروں کے اوپر کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک کرنے کا کوئی جواز ہے نہیں دیکھئے فوجی ڈکٹیٹرشپ ہو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو اس پر آئے تھوڑا سا ٹفن ہو جائے سمجھ میں آتا ہے لیکن اگر فورسز اپنی بیرکس میں ہیں بظاہر آکے آپ کے لئے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر رہی ہیں تو پھر تھوڑا سا دھیان چاہیے ایک بات بریک کے بعد آکے میں تفصیل سے وہ بات ایک تو یہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہے آپ معلوم ہیں امپورٹنٹ ادارہ ہے اور جو خطرات سے ہم آگاہ کرتے رہے ہیں پاکستان کے شہریوں کو اور اپنے لسنرز کو کہ دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو حالات اس نہج پہنچ جائیں کہ امرجنسی لگانی پڑے اس کا آج سے زیادہ امکان کبھی نہیں تھا مولانا فضل امان مولانا فضل امان امان خرابہ امان خرابہ جو خرابہ تین بڑے ہیں پی ی امکان انہوں نے بھی شورا کا اجلاس ملالیا ہے آج وہ پرس کانفرنز بھی کرنے والے تھے ہمارے پرگرام کو دوران وہ کر لیتے تو ہم ان کا کچھ نہ کچھ اپنے سامعین سے اپنے ناظرین سے شیئر کر لیتے وہ بھی لہجہ باڈی لینگوج ان کی بھی ماشاءاللہ کیونکہ خان صاحب نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ ان کو تو صرف الیکشن چاہیے وہ الیکشن کی بات جو ہے وہ کرتے ہیں ان کے وقلہ جب بات کرتے رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ صرف الیکشن ہم چاہتے ہیں اب الیکشن جو وہ پہلے بھی چاہتے تھے اور اب بھی چاہتے ہیں تو الیکشن نے ہونا کب ہے کیا یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر شاید اب الیکشن جو ہے مزید ڈیلے ہو جائیں گے بھی ایک بہت بڑا سوال جو ہے وہ اٹھ رائے اس کے او مولڈرز ہیں ان کی طرف سے رییکشن بھی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے ہی ملکی باک چھوڑے کے بعد ایک بار پھر سے خوشنا حدید آپ کو کہتے ہیں بخواہ سب الیکشن چاہیے خان صاحب کو باہر نکلتے ہیں انہوں نے سب سے پہلی جو بات کی ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن چاہیے ان کے وقلہ بھی یہ بات کرتا رہے ہیں اب الیکشن جو کہ پہلے بھی میرے خانم ان کی ڈیزائر تھی اب یہ تمام دو دن جو ساری کاروائیاں ہوتی رہی ہیں اس کے بعد بھی ان کا مطالبہ وہیں کمائی ہیں کہ میں ان کی خواہش کا ماتم کروں یا آپ کی اکل کا ماتم کریں وہ الیکشن نہیں مانگ رہے وہ کہہ رہے ہیں الیکشن دیں مجھے سیلیکشن دیں نتائج میری مرضی کے دیں پھر تو میں مانوں گا میں نے تو کوٹ ان کوٹ کیا نا ہاں میں نے اس کی انٹرپیٹیشن کر دی ہے انیوے یہ جو ہے نا نوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند اس کی نہ خواہشات پر کوئی پابندی ہے نہ کوئی لیمٹ ہے اور نہ ہی اس کے پورے کرنے پر کوئی لیمٹ ہے اللہ کے فضل و کرم سے عدالتوں کا جہاں تک تعلق ہے جو وہ مانگ رہے ہیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ خان سب پلیز آئیں نا یہ فیصلہ لے جائے ہم لکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں انیوے میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جو بات کرنی تھی وہ ہم بھول رہے ہیں شاید وہ ہے بلاول بٹو کی پریس کانفرنس دو تین باتیں انہوں نے بہت کمال کی کی ہیں اس نے کہا جی ایکویشن ہے ذرا نکال کے دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس نے حملہ کیا تھا جی ایچ کیو پہ یاد ہے آپ کو کتنی خوفناک صورتحال تھی کہ ساتھ لیفٹن جنرل اندر تھے اس دن اور دوسرا حملہ جی ایچ کیو پہ کس نے کیا ہے پی ٹی ای نے ہے ٹھیک ہے زیارت ریزی� اور زیارت ریزیڈری اس پر اٹک کیا بی ایل ای نے ہے اور جو جنہ آپ لاہور کا ہے اس پر اٹک کیا پی ٹی ای نے ہے ماشاء اللہ آپ دیکھیں تو صحیح نا کیا ایکویشن ہے بلاول بھٹو کو اپ کمپلیمنٹ that he was so well prepared for the press conference anyway انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کو بند کرنا ہوگا پی ٹائی پرابندی کے بابندی کا میں ہم ہی نہیں ہوں لیکنے نیب کے بارے میں پیپلز پارٹی کا یہ سٹانس بہت پرانا ہے پہلے یہی سٹانس نون لیگ کا بھی تھا کہ یہ ایسا ادارہ ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ اور چاروں ہائی کورٹ کے اتنے نیگٹیو رمارکس ہیں سپریم کورٹ نے تو یہ کہا کہ اس انسٹیٹوشن ہے اس کے بعد اس کو ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ عمران خان صاحب جو پہلے تو نیب کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے لیکن جب انہوں نے پھر خود اس کو استعمال کیا اپنے پولٹیکل اپوننٹس کے لیے تب پھر وہ ان کو پیاری ہو گئی اب دیکھیں نا ان ترمیم کی کتنی مخالفت کی پی ٹائی نے اب فیدہ دیکھو پہلا بینیفیچری عمران خان ہے اب میں اس سے آگے کہہ کروں بزیریالہ سندھ صاحب بھی آج بہت شاہ بولے ہیں انہوں نے سندھ اسمبلی کے اندر تقریر کیا ہے انہوں نے کہا جی ایک بات تو تیہ کریں یہ it was in the spirit of the ISPR's press release جو ہم جس کا ذکر کر رہی تھے پہلے اس نے کہا جی ایڈنٹیفائی ہو گئے ہیں لوگ سارے چھوڑیں گے ہم کسی کو نہیں صحیح اور ساتھ یہ بھی تھرٹ کیا ہے کہ اب آئیں یہی چیز اس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں علامیہ جس کو کہہ رہے ہیں جس کو نفرت اور انتقام پر مبنی قرار دیا ہے پی ٹی آئی نے اس میں بھی میسیج یہ ہے کہ پائی جان ایناف ایز ایناف now think twice before you dare do anything میرے خیال سے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ملک انار کی اور سیول وار کی طرف جا رہا تھا جو کچھ ہو چکا ہے وہ کافی ہے ان دونوں سمتوں میں زفر اختیار کرنے کے لیے اگر اس کو نہ رکا گیا تو یہ تباہی ایسی ہوگی جس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے مقای سے ڈائی موائی پر اس کم ہے آخری سوال خان صاحب کو تو مل گیا ریلیف کل بھی آپ خوب ہو لیں کہ ان کو ریلیف مل جائے گا یہ سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کا کیا ہونا ہے فواد چودری اندر ہیں شام قریشی اندر ہیں صد عمر اندر ہیں ڈیالا جیل منتقل کر دیا اور بھی کافی لوگ جو ہیں وہ گرفتہ رہے ہیں اگر تو جو کچھ ڈو مائی کو اور دس مائی کو لاہور میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں ہوا اس کی ذمہ داری کسی پر فکس کرنی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی یہی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے یاسمین راشد صاحبہ آج بہت مظلوم بننے کی کوشش کر رہی تھی کل وہ لیڈ کر رہی تھی اس پرسیشن کو جس نے جا کے جناح ہاؤس کو تہس نہس کیا ہے اگر وہ اتنے ہی شیر دل تھے تو پھر شیر بنے آپ کو اس مثال کا پتا ہے نا پوری طرح سے شیر بن شیر تو شیر بننا چاہیے چھپ کے نہیں بیٹھنا چاہیے شیر بننا چاہیے چھپ کے نہیں بیٹھے چاہیے فیالہ چھپنے کی تو بات نہیں ہے وہ جو ہے وہ ڈیالا جیل منتقل ہو گئے مختلف جیلوں میں وہ نظر بند ہے لیکن مخواہی صاحب کے خیال ہے کہ جو باہر ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں تو شیر بننے کی جو ہے وہ اس وقت ضرورت ہے یہاں پر فیلحال پروگرام کو جو ہے وہ وائن ڈ اپ کرنا پڑے گا پروگرام تو بقت یہاں پر ختم ہوگیا انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتہ ملاقات ہوگی خیال رکھیے تب تک اللہ حافظ